گر بھی اس کو پڑھنے کی بڑی تاقید آئی نماز کے بعد خاص طور پر پڑھنے کی بڑی تاقید آئی مسافر کے لیے بہت تاقید ہیں کہ سفر میں اگر کوئی شخص ہو تو نمازوں کے بعد تذبیعاتِ عربہ پڑے تو اب آپ تھوڑے سمیس کی بھی بیان کر دوں تاکہ آپ کے سامنے کا اندازہ ہو جائے کہ جب نمازوں سے ہٹ کر اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو خود نماز کے دوران پڑھنے سے کیونکہ نماز میں جو قرد کی جاتی ہے اس کا دس گنا زیادہ عام نماز میں قرد سے مثلا آپ عام زندگی میں جس وقت نماز نہیں پڑھنے ہیں جو قرد قرآن یا سوروں کی تلاوت کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب دوران نماز ان سوروں کی تلاوت کا تو اسی طرح سے تذبیعاتِ عربہ بھی اگر عام طور پر پڑھنے ہیں ان کا ثواب سننے تو آپ کو خود بہت اندازہ ہو جائے گا کہ نمازوں میں کتنا زیادہ ثواب ہوگا تو قطب راوندی نے باقاعدہ عامر المومنین اللہ الصلاة والسلام سے ایک صحابی تھے برا بن عازب ان سے عامر المومنین نے فرمایا کہ ایسی بات میں تم کو بتاؤں کہ اگر تم اسے بجا لاؤ تو خدا کہ تم پکے اور سچے دوست بن جاؤ خدا کے پکے اور سچے دوست اس نے کہا جی جی ضرور مولا بیان فرمائی امام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ تذبیعاتِ عربہ پڑھا کرو اور اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا سے تمہاری ہزار بلائیں دور ہوں گی دنیا کی ہزار بلائیں امام نے فرمایا ان ہزار بلائوں میں سے ایک بلائیں صرف میں بتاتا ہوں وہ ہے دنیا سے مرتد ہو کے جانا یعنی اتنا بڑی بات کہ انسان مرتد ہونے سے بچ جائے گا یہ دنیا بھی ہزار بلائوں میں سے ایک بلائیں صرف کی نشان دہی گی اور آخرت کے ہزار درجات تمہارے لئے زخیرہ کیے جائیں گے جن میں سے ایک زخیرہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ہمسائیگی کا شرف تم کو عطا کیا جائے گا واجب نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد صرف دس مرتبہ تسبیحاتِ عربہ پڑھنا یہ آپ دیکھ لیجئے کہ نہیں ہزار دنیاوی بلائوں سے نجات دنیا سے ایک مرتد ہونا ہے اور ہزار آخرت کے درجات تک رسائی جس میں سے ایک درجہ پیغمبر اسلام کی ہمسائیگی کا شرف اچھا پھر اس کے بعد اگر کوشش تیس مرتبہ نماز کے بعد اسے کہیں تو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بدن پر موجود ہر گناہ ساقت ہو جاتا ہے دیکھیں ہمارے آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں پاؤں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں دل سے کتنے گناہ ہوتے ہیں یعنی جتنے اس کے آزاؤ جوارے ہیں بدن پر موجود ہر گناہ ساقت ہو جاتا ہے اگر نماز کے بعد تیس مرتبہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس نے تذبیات عربہ پڑھ لی تیس مرتبہ اور جن کا بھی تذکرہ ہوا تھا آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری وہ فرماتے تھے کہ نورانیت قلب اگر کسی شخص کو واقعیتاً پیدا کرنی ہے تو وہ تیس مرتبہ ابھی آپ نے بیس سنا تھا اب تیس دفعہ تیس مرتبہ نورانیت قلب پیدا کرنے کے لیے مجرب تاریخ ہیں تذبیات عربہ تیس مرتبہ تھرٹی وہ بیس تھا اچھا پھر اس کے بعد شیخ ایتوسی نے بھی اپنی حسنات سے امام صادق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے پوچھا اور کہا کہ اگر تم اپنے مال و ازباب اور چیزوں کو ایک دوسرے کو پر رکھتے چلے جاؤ تو کیا آسمان تک پہنچ سکو گے لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہم کتنی چیزوں کو ایک دوسرے کو پر رکھتے چلے ہیں آسمان تک تو نہیں جا سکتے پیغمبر نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم ایک ایسی چیز تعلیم کروں جس کی جڑیں تو زمین پر ہوں لیکن شاخیں آسمان پر ہوں کہا کہ پیغمبر اسلام جی ضرور فرمائیے تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تیس مرتبہ تسبیاتِ عربہ پڑھ یعنی تم زمین سے آسمانِ معرفت تک تمہاری رسائی ہو جائے گی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ایسی چیز کے جس کی جڑیں زمین پر ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان تک چلے گئی ہیں تسبیاتِ عربہ ایسی چیز ہے یہ تیس کا عدد تھا چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شاہ نماز میں جگہ چھوڑنے سے پہلے یعنی ابھی نماز پڑھنے کے بعد اٹھا نہیں اور وہ چالیس دفعہ تسبیاتِ عربہ پڑھ لے تو اس کے بعد وہ جو کچھ بھی خدا سے مانگے گا وہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں گے نماز کے بعد چالیس دفعہ اگر تسبیاتِ عربہ پڑھ لے اور اس سے بھی زیادہ اگر دیکھیں تو نمازِ جعفرِ تیار جس میں تین سو مرتبہ تسبیاتِ عربہ پڑھے جاتی ہیں اس کا آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا مقام اور عجر ہوگا جس میں تین سو مرتبہ نمازِ جعفرِ تیار میں تسبیاتِ عربہ پڑھے جاتی ہیں اور ایک چیز اور اس میں ساٹھ کا عدد کا اضافہ کر اور ہو جائے اور امیر المومنین علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تین سو ساٹھ مرتبہ اگر کوئشت تسبیاتِ عربہ روز پڑھ لیتا ہے تو اس کے روزانہ کے تحفظ کی زمانت یہ بن جاتی ہے